آسمان میں اڑنے والے خطرناک شکاری پکشی ایگل کے شکار زہریلے ساپ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے پنجے میں دبوچ کر سیدھے آسمان میں اڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی زمین پر ایگل ساپ سے کیوں مارا جاتا ہے کیا ہے اس کی وجہ آئیے جانتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگل اور ساپ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خطرناک اور کافی شاتر شکاری ہیں لیکن ایگل کا سب سے پسندیدہ شکار ساپ ہوتے ہیں آسمان پر راج کرنے والا ایگل ساپ کو جہاں بھی دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے پنجے میں دبوچ کر آسمان میں لے جاتا ہے اور کافی اوچائی پر جا کر ساپ کو وہاں سے زمین پر پٹک دیتا ہے اتنی اوچائی سے گرنے کے بعد ساپ مارا جاتا ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ ایگل آسمان میں نہ اڑ پائے اور پھر ان دونوں کا آمنہ سامنا ہو تو ایسے میں کیا ہوگا دراصل دوستوں ایسے میں وہ زہریلا ساپ ایگل کو لپیٹ کر مار دیتا ہے اور ایگل کی وہیں موت ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایگل کبھی ہار نہیں مانتا وہ مرتے دم تک اس لڑائی میں اپنے شکار کو مارنے کی جددو جہت میں لگا رہتا ہے اور اسی لیے اسے آسمان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے ویسے کیا آپ کو ایگل پسند ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا